سارے پولنگ سٹیشن میں لائٹ نہیں ہے عملے کی قلت کا شکار ہے پریزائیڈنگ افسر کہہ رہے ہیں آپ نے عملہ نہیں دیا پولنگ سلو چلیئے سر کہاں پہ آپ کی انظامات ہیں اسلام آباد میں یہ ادھر ہے گلگت بلدستان میں انظامات ہیں بجلی کا جہاں تک تعلق ہے اس میں تو کبھی کبھار نیچرل کلیمٹی بھی آتی ہے کوئی ڈیفیکٹ بھی آ جاتا ہے انشاءاللہ اتالہ فوری طور پر یہ رمو ہو جائے گا سار عملہ یہاں پہ پولنگ سٹیشن میں نہیں ہے تمام پریزائیڈنگ افسر کہہ رہے ہیں صرف ایک اسسٹنٹ پریزائیڈنگ افسر موجود ہے پولنگ سلو چاہتی ہے سار کون اس کا ذمہ دار ہے تمام کیا ووٹ پول ہو جائیں گی نہیں نہیں بالکل ہو جائیں گی کہ انہیں تمام تو خیر رہے ہیں کیونکہ پوری دنیا میں کبھی بھی ہنڈر پرسنٹ ووٹ پول نہیں ہوئے ہیں گلگت بلدستان میں اس مرتبہ انتہائی جو شکروش ہے اور انشاءاللہ انتظامات جہاں تک ہماری کپیسٹی تھی اس سے زیادہ بہتر ہم نے کیا ہے اور انشاءاللہ پرامن طور پر انتخابات کمپلیٹ ہو جائیں گے اور ہم ایک مادل کے طور پر پورے ملک کو ایک مثالی الیکشن کا نمونہ پیش کر لیں گے ترن آؤٹ کے بارے میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ کاوٹ کی وجہ سے اور پھر سردی کی وجہ سے دن بڑا شارٹ ہونے کی وجہ سے تھوڑا بہترن آؤٹ میں کمی ہو سکتی ہے لیکن مجھے امید ہے مارے لوگوں کے اندر ایویرنس بہت زیادہ آ گئی ہے بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنے کے لیے ان کے اندر ایک ادراک پیدا ہو چکا ہے ایک ایبتار الیکشن کے لیے کتنے مطمئن ہیں کیونکہ الزامات آ رہے ہیں انشاءاللہ ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ہماری جو ڈپلائیمنٹ ہے وہ سارے بڑے افیکٹیوی کام کر رہے ہیں جہاں کہیں سے شکایت آئے گی انشاءاللہ ہمارے پاس کوئک ریاکشن فورس موجود ہے اسی وقت ادھر ہی ہم اس کو ایڈریس کر لیں گے انشاءاللہ انتخابی ضابط اخلاق اقلاع ورزیاں ہو رہی ہیں آپ اس پولنگ سٹیشن کے باہر کھڑیں یہاں پر سپیکر اور لاؤ جو دیگر آلات ہیں ان پر پبندی ہے لیکن آپ خود سن سکتے ہیں اور دوسرا جو اندر لوگ موجود ہیں وہ کرونا ایسو بھی اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں کوئی انتظامیہ کا الکار موجود نہیں جو ان کو گائیڈ کریں میں خود آئے گا ہوں بھی انشاءاللہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے جہاں تک کہ آوازیں آ رہی ہیں ان آوازوں کے بارے میں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے لوگوں کے اندر پرامن طریقے سے ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں بڑے پرامن ہیں یہاں آپ نے ابھی تک اتنے دنوں سے آپ یہاں پر ہیں آپ نے کوئی لائن آرڈر کی خلاف ورزی نہیں دیکھی ہو جائے آپ نے پوچ کے بغیر پہلی رفعہ الیکشن ہو رہے ہیں کیسا محسوس کر رہے ہیں سیکیورٹی امزامات سب معاملات جو آپ کے قابو میں ہیں بلکل قابو میں ہیں اسی لئے تو ہم نے آرمی کو آرمی کے کام پر چھوڑ دیا ہے آرمی سرودو کی حفاظت کر رہی ہے دشمن کا مقابلہ کر رہی ہے بیرونی ایگریشن کو روک رہی ہے آرمی کا کام نہیں ہے کہ انٹرلنر معاملات میں آ کر وہ مداخلت کرے مداخلت تو نہیں ہوتی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آرمی ایک مقدس ادارہ ہے ایک مقدم ادارہ ہے ایک بہت ہی اہم ادارہ ہے جو اپنی جانوں پر کھیل کر آپ کے ملک کو بچاتے ہیں آپ کے لوگوں کو بچاتے ہیں آپ کو آرام سے اپنی زنگی گزارنے کا موقع فرام کرتے ہیں بھارت جہاں پر دیشنگردی کر سکتے ہیں بھارت ریٹ الیٹ بلکل سو فیصد موجود ہے ہماری ایجنسیاں متحرک ہیں ہمارے لوگ متحرک ہیں اور انشاءاللہ وطالعہ بھارت یہاں کم از کم وہ اپنی حرکت میں آگے کبھی بھی نہیں بڑھے گا کیونکہ بھارت کو پتہ ہے کہ انیس سو سنتالیس میں یہاں سے جس طرقے سے بیزت ہو کر تباہ ہو کر یہاں سے چلا گیا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہاں کے لوگ یہاں کی فوج یہاں کے عوام سارے متحد ہیں دشمن کے دانت توڑنے کے لئے آخری چیز بتا دے جی کہ آرمی ہمیشہ ڈپلائے ہوتی ہے مداخلت تو نہیں وہ تو سیکیورٹی کے لئے تینات ہوتی ہے آرمی کی مداخلت والی بات نہیں ہے آرمی کی سیکیورٹی ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے آتی تھی لیکن اب اب ہم بہت ہی کیپیبل ہیں ہماری فورس اس کیپیبل ہیں کمپیٹنٹ ہیں ہمارے پاس انشاءاللہ تقریباً پندرہ سولہ ہزار ڈپلائیمنٹ موجود ہے اس لئے ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے سر ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہے جرگے نے خواتین کے ووٹ ڈالنے پر کچھ علاقوں میں پابندی لگائی ہے آپ کے پاس کی ایسی شکایات محسن ہوئی ہیں بلکل کوئی خبر نہیں ہے بلکہ داریل تائنگیر جو ٹرائبل ایریا مانا جاتا ہے وہاں کسی زمانے میں عورتوں کو ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے لوگ لیکن اب وہاں پر ہم نے کے پی کے سے لیڈی پولیس کی بڑی تعداد منگوائی ہے اور انشاءاللہ فی میل پولنگ سٹیشنز میں آپ ٹرن آؤٹ میل سے زیادہ دیکھیں گے ٹرائبل ایریا